موسیقی اتر پردیش اور اس خوشی کے موقع پہ ہمارے چندر بھوشن بابو نے ایک نئی فلم کی شروعات کی ہے جس کا نام ہے ویدروہی میں عشور سے پرارتھنا کرتا ہوں کہ چندر بھوشن بابو کی اس فلم کو وہ اپار سفلتہ پردان کریں میں بہت دنوں سے چندر بھوشن بابو کو جانتا ہوں بڑے محنتی انسان ہیں اور کچھ کر گزرنے کا سپنا دیکھتے ہیں تو عشور ان کے سپنے کو ساکار کریں میں بہت خوش ہوں جو کورا سنگھ صاحب مل گئے اور ان سے میں کافی دن سے امید تھا کہ ان کے ساتھ میں ایک فلم کروں کروں دو چار بار ملاقات ہونے باوجود بھی نہیں ہوا آج بندھا چل مائی کی کرپا ہے اور سر جی کا آشرباد ہے کہ ہم جو اس مقام تک پہنچے ہیں کہ اور ان سے میں ناریو پھڑوا دیا ہوں اور چاہتا ہوں کہ ایک فلم کو پورا کروں بس میری یہی نیویدن ہے اور سر جی سے یہی نیویدن ہے کہ یہ میرے ساتھ میں رہیں گے سر جی کا بہت بہترین رول ہے اس فلم میں اور ان کو ہم انبندھت کریں گے رکھی رب جو کچھ ہے آج ایک آئیک آت مہتا مہیا کے آشرباد سے ہوا ہے اچانک ایک آئیک ان کی ہی کرپا ہے کہ جو اتنے مہانائک کے ہاتھوں جو ہے لاریر پھوڑا گیا کنال جی کا دھنواد پڑام ان کو میرا کہ ہوں گے موڈت بار نام ڈڈی ابھی آپ لوگ بیچے ہیں پوزہ جی جو گھوڑا سے آئیں گے یہاں پھروتی کے شیٹ پہ ہیں ہاں پوزہ جی آپے بتائیے کہ پھروتی کے شیٹ پہ آپ کو ک�سا لگا پوزہ جی اہاں کے آٹی میں تو بہت اچھا لگا اور یہاں جتنے آٹیس میں بہت اچھے ہیں اور جتنے لوگ بھی ہیں سب بہت اچھے ہیں اور میں یہاں بہت خوش ہوں اور دو تین ہندی مووی میں نے کر لیا اور آج یہ مووی کو لے کے میرے چوتھی مووی ہے بھوجپوری میں بہت میں بہت یہاں پہ خوش ہوں مجھے بہت اچھا لگا اور خرطہ اس کے جتنے لوگ ہیں یہاں پہ میک کبھاٹیز ہیر اسٹائل جتنے جتنے لوگ ہیں مجھے بہت اچھے ہیں سب لوگوں کے لیے دل سے نمسکار جب آپ بوا سے آئی ہیں مجھا پر تو مجھا پر کتا لگا آپ کو مجھا پر مجھے بہت اچھا لگا اور ساری ایو پی مجھے بہت اچھے لگی کیونکہ میں یہاں پہ آکے بہت گھنی ایک مہینے پر اور جس کو جس کو گوہاں میں جانا ہے گھننے کے لیے میرے ساتھ چاہتے ہیں بڑا گوہاں گھناؤں گے میں نکلو آنگی سمجھ رہے ہیں آپ ہمیں سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں پیسے بھی آپ پولیس والے ہیں نہیں موڈی کے راج میں گھوش نہیں چلتی ہے نا ایمانداری سے کمائیے نہیں تو لاک ڈاؤن لگ جائیں گے پھر چلیے ٹھیک ہے بھائی ہم لوگ گوہاں چلیں گے ہاں یہ سب لوگ چلیے نمسکار نمسکار ملاقات ہوئی ابھی ہمارے بیچ بیٹھے ہیں دھرنجا جی جو کی کافی اچھے ایکٹر بڑے ایکٹر ہیں انہوں نے کافی ہندی فلمیں کی ہیں ہندی سریال کی ہیں آج ہمارے بیچ پرستی تھے میرا کریکٹر اس میں ایک پلوی سٹیشن کا جو ریپورٹ بغیرہ لکھتا ہے منشی کا ہے جو کی کافی راسک میجاج ہے تو کریکٹر تو بہت اچھا بڑھیاں کومی کریکٹر ہے جو افیس سٹاف لیڈی جسٹاف جو ہے ہوالدار وگر ہوالدارین وگر ہے سب کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے اور وہ سب ہی اس کے پیچھے لگی ہوتی ہیں ان کو پریشان کرتے رہتی ہیں تو کریکٹر بہت مجھدار ہے جیسا کہ ابھی ہم نے گانا کیا تھا اس میں ڈانس ماسٹر میانگ جی تھے انہوں نے کافی اب جہاں تک ڈیوٹی کا سوال ہے اور مجھدار کا سوال ہے تو خیر مجھدار تو بھائی مجھدار ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ کو نہیں کچھ بھولتے ہیں وہ لوگ بھی سمجھتے ہیں اور ہر کوئی اگر دیکھا جائے تو دل کے اندر سے ہر کوئی آشک مجھدار جائے کسی کا دکھ جاتا ہے کسی کا چھپ جاتا ہے بہت بڑیاں بہت بڑیاں سب جگہ ساتھ کیا پھر ایک بات بتاؤں میں بھومبے آیا پہلے پھر اس کے بعد میرا بھائی کے جیسا سمبندس کے ساتھ ہے تو اس کے بعد وہ آیا ہے پھر ایک ہمارا ایک دوست منوسنی ہے جو رائٹر کافی اچھا وہ بھی کر رہا ہے وہ آیا ہے یہ ہم تینوں کی تکڑی تھی وہاں پٹنا میں ہم لوگ رنگمنچ کیا کر دیتے چاہتے ہیں تینوں ہی آج یہاں پہ اچھا کام کر رہے ہیں یہ بہت خوشی کی بات ہے اور اس کے ساتھ میں نے پہلے بھی کام کیا ہے بہت مجھا ہے تو آپ کیا گامی فلم آگے کو سکیم کر رہے ہیں فلم تو ابھی جیسے کچھ ایک پروجیکٹ ہیں جو فائنلی اس کے بارے میں کچھ کرنا ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ ابھی ان کی تیاریاں چل رہی ہیں اور کچھ سیریز وغیرہ بھی ہیں وہ بھی چل رہا ہے دیکھتے ہیں جیسے جیسے آئے گا وہ پتا چلتا رہے گا ہمارے ہم جہاں ٹھرے ہیں اس کے پاس ہی ہے مندیر جا کے دیکھاتا ہوں بہت سکون ملتا ہے بہت سی جگہوں پہ گئے ہیں وہاں بھی جاتا ہوں لیکن وہاں کا محول کچھ ایسا ہوتا ہے مندیر وغیرہ محول لوگوں نے ایسا کر دیا کہ میں اوپ جاتا ہے لیکن یہاں پتا نہیں کیوں بہت اچھا لگا بار بار جانے کا یعنی یہاں کر کیا آپ کو خوشی مل رہی ہے بہت بہت جانے بہت خوشی مل رہی ہے اور پھر ہم آرٹیسٹوں کا تو میجاج ہی ایسا ہوتا ہے دس لوگوں سے ملیے پچاس لوگوں سے ملیے بہت اچھا لگتا ہے اچھا جیسے کہ ابھی آپ بولے گا رسک بجاس ہے تو آپ اوبر کے اس پڑاو پہ ہیں تو کیا یہ سوٹ کرتا ہے اب سوٹ کرتا ہے کہ کے بارے میں کیا کہا جائے تو سبب جنتا کے رکشک ہیں جنتا کے رکشک ہو کہ آپ ایسا کریں گے تو آپ ابلی کیا کریں گے نہیں نہیں تب تو آپ ایسا کہنے جائے گا تو بھگوان بھی دنیا کے رکشک ہیں وہ بھی رسک مجات رہے ہیں بھائی تو تو کیا کہا جائے تو اچھی کہ وہ یہ باپ سے بات کرنے میں تو کوئی نہیں پاسکتا چلیے یہ تو ہے ہمارے دنچہ جی جیسے ابھی ابھی آپ سے بولا کات ہوئی آج ہم لوگ کی آنا ہے مابد دربا دربا مرجاپور میں پھر پیروتی کے شیف پہ جہاں پہ شوٹنگ چل رہی ہے اور ہمارے نیریکٹر صاحب مطلب سوڑنا جی ہمارے ساتھ ہے آئیے مون سے ملاتے ہیں ہمارے ساتھ ہے موسیقی 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 ہمارے بیچے رانی جی بیٹھی ہیں اور کافی اچھی ایکٹر ہیں بہت اچھا میرا کریکٹر ہے اور سب سے پہلے میں سر کو پڑا کر رہی ہوں اور سبی درسکوں کو جو لوگوں میں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں سب کو میں نمستے کرتی ہوں اور میں کیا بولوں اس میں بھی میرا بہت اچھا کریکٹر ہے اس کے پہلے میں سر سے سر سے مل چکی ہوں جب سے سر سے مل ہوں تب سے لگاتار یہ میری دوسری مووی ہے اور پھر اس کے بعد میں نے ابھی بہت کم سمیمہ میں ہم کو سات مہینے آئے ہوئے ہوئے اور میں نے بہت کم سمیمہ میں لگاتار مووی کیے اس کے پہلے میں نے گورو جہا کے ساتھ تیرہ کتیلک شولک شادی پھر اس کے بعد میں نے دھنوان کیا تھا سنجھے سریو آستو جی ڈیریکٹر تھے پھر اس کے بعد میں نے لب کے پنگے کیے تھے بالی جی ڈیریکٹر تھے اور پھر اس کے بعد کنر صاحب کیے تھے آنان سنگھ ڈیریکٹر تھے اور پھر اس کے بعد میں چرنجیوی بھارت کی تھی بہت اچھی کہانی تھی اور اور میں لگاتار کام کر رہی ہوں ابھی آگے بھی لگ رہا ہے کہ میں کام کروں گی سر کے ساتھ اور اور لوگوں کے ساتھ کیونکہ جہاں جاتی ہوں وہ لوگ ہم کو دوبارہ نیکسٹ بار ضرور بلاتے ہیں یہ چیز ہم کو اچھا لگتا ہے بھگوان جانے ہاتھا رہنی کا سیلوات جب میں یہاں آئی اتنے جلدی اور اتنے کم سمیمے پھر سے ہم کو یہاں پہ آنا پڑا کام کرنے کے لئے دوسری مووی کا نام الانس ہو گیا اس میں بھی میرا کریکٹر ہے ٹھیک ٹاک ہے اور بہت اچھا لگ رہا کام کر کے اور میں اپنے مکلیس جی کے ساتھ کام کر رہے سے کسان ہو دا کیسا لگا آپ کو بہت اچھا لگا اور پہلے میں اپنے ڈیریکٹر سر اور مدھو میم اور اکچھے سر کو بھی پریڈام کرنا چاہوں گی کیونکہ اکچھے سر اور مدھو میم کی وجہ سے میں یہاں پہ آئی ہوں میں کیا بولوں اچھی تکتو بولوں ہمارے بیچ ایک ایسی ایک سچت بیٹر ہے دھنج جی جو کی کافی ہندی فلمیں اور بہت سارے سیریل مگر کر چکے ہیں میں ایک اہم جی لوگوں کا نام رہنا بھول گئی جو کی ہمارے مینگ سر ہے ڈانس ماسٹر اور ہمارے فائٹ ماسٹر دینے جی ہیں اور ہمارے سنجے سر ہیں سنجے تیواری جی جو کی اسی سوئیٹ ہیں اور اس کے بااد کاؤسک جی ہیں جو کی میں جتنے لوگوں کا نام بھول رہی ہوں اس کے لئے میں چھما چاہتی ہوں اور اور یہ سر بھی ہیں جن کے ساتھ میں بیٹھی ہوں اور تو ان کو بھی دل سے دھنیواد اور ساری ٹیم بہت اچھی ہے یہاں کی میں چاہوں گی نیکسٹ بار با یہاں آکے کام کروں اور اگلی مووی بھی یہاں پہ ہی شوٹ ہونے والی ہے اور پھر سے ہم لوگ یہاں ماتہ رانی کی دربار میں آنے والے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا کام کر کے اور چھیک ہے دھنیواد شوٹنگ بہت اچھا سے چل رہی ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کام کر کے بہت مزہ آ رہا ہے اور میرے لیے تو فرس ٹائم ہے میں فرس ٹائم آئی ہوں یہاں پہ شوٹ کرنے تو انجوئے کر رہی ہوں شوٹنگ کے ساتھ ساتھ بہت چلبولا کیاریکٹر ہے میرا جو کھانا میں بہت مستی کرتی ہے سانگ کے ساتھ اور منسی جی کے ساتھ چھیڑ کھانی ہے میں منسی جی کو چھیڑتی ہوں باقی کچھ کردار کے بارے میں سسپینس رکھنا چاہتی ہوں فلم کی ڈائریکٹر کو بہت پہلے سے میں جانتی تھی لیکن کام کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا تھا تو آلیڈی فلم فائنل ہو چکی تھی ہے اور جب مکلے سر سے میں ملی تو انہوں نے بولا ایک کردار ہے اور تم کر لو اور میں نے ہاں کر دیا ٹھیک ہے سر میں کروں گی فلم کے پروڈوسر بہت ہی اچھی مطلب لگتا ہی نہیں ہے کہ ان کے سیٹ پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں بہت مستی سے کام ہوتا ہے بہت اچھے دل کے ہیں اور گجراتی ہیں پروڈوسر اور بھوچپیری کر رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ گجراتی پروڈوسر ہمارے لیے بھوچپوری فلم کر رہے ہیں اس کے لئے ہمارے لیے بھوچپوری فلم کی آنے والی ہے فلحال تو میں ونش کی بات کروں گی بیریو گورو جھا جی کے ساتھ ریتو جی کے ساتھ ایک فلم آنے والی ہے جس کا نام ہے ونش ڈیریکٹر ہے راج کسور پرساد جی نیکسٹ منت وہ ریلیز ہونے والی ہے اور اس میں بہت اچھا کردار ہے میرا سانگ کے ساتھ ایکٹنگ کے ساتھ دھوال ہوگا اس فلم میں اپنے درست کو یہی کہنا چاہوں گی کہ فیروتی فلم جو آنے والی ہے ہماری اس کو بہت سارا پیار دے اور جتنے بھی کردار اس میں کام کر رہے ہیں اگر وہ دیکھیں گے اپنا پیار دیں گے تو سب لوگ آگے بڑھیں گے اور فلم ہٹ ہوگی اب تک کا سفر میرا بہت ہی ہے ایسے چڑھا اور ایسے چڑھا اور ایسے چڑھا مجھے ایسا لگتا ہے یہ مجھے ایسا چڑھا نہ جانا کہ میں کام کرنس کیا جیسے میں نے ایسے چڑھا تھی کیا نہیں کہ یہ مجھے دیا ہے ابھی فیروتی میں تو یہ فرسٹا ہی میں کزار کر رہی ہے اور بہت افتا ہے کہ یہ جو گھو گلے ہاں گھو ڈوپٹے والی ہے ہرے دوپٹے والی لف میں دنگا اور ورش سنی کمار سنیا جی ہے اس میں ہیرو سرے دپٹے والی میری فلم آ چکی ہے میری جنگ میرا فیصلہ جان میری پہچان دیکھیں میں الگ الگ کردار نبھاتی ہوں تو میں ایک فلم کے لئے تو کہہ نہیں سکتی میری ساری فلم میں الگ الگ کریکٹر ہوتا ہے الگ الگ بھومی کاوے میں نظر آتی ہوں تو کوئی جانم فلم جب ٹی وی پہ آتی ہے تو لوگ سومن کے نام سے بولتے ہیں مجھے رنگ آتی ہے تو اس میں ویڈینٹی کے نام سے بلاتے ہیں پورنا گریہ میں ایک ڈالی کی کردار تو ڈالی نام ہو گیا تھا میرا میری جنگ میرا فیصلہ میں ایک ڈالی کی کردار تھا تو سبھی فلموں سے میرا نام ہوتا ہے اور الروسی合 کا نام ہو گیا اور سبھی Would要 کی جی آگے بھی نام ہوتا رہے گا تھنکیو رام جی